سلام علیکم ایویون ای ہوپیو آل آر فائن این ڈوئن گریٹ تو ابھی میں اٹھ گئی ہوں اور اٹھ کر جو ہے میں فریش وغیرہ ہوئی ہوں اور تیار شیئر ہوئی اور اس کے بعد میں نیچے جاؤں گی اور ڈیسائیڈ کروں گی کہ آج میں جب بریک واسٹ میں کیا کھانا ہے تو بریک واسٹ میں فائنلی میں نے اپنی لئے بنا لی تھی ایک کپ چائے اور اس کے ساتھ میں نے لے لیا تھا ایک سلائز اور اس پر میں نے لگا لیا تھا تھوڑا سا جائم کیونکہ میرا ویسے کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا بھر میں کوشش کرتی ہوں کہ میں خالی پیٹ چائے نہ پی ہوں تو بس ایک سلائز لے لیا بکوز ابھی میرا لنج میں میری لئے الو کا پراتھا بن رہا تھا بھر پراتھا بننے میں ابھی تھوڑا سا ٹائم تھا تو آئیر تھوڑ چلو سے پہلے تھوڑی سی چائے پی لیتی ہوں تو اس کے بعد جو تھا میرا لنج بھی ہو گیا پھر ریڈی اور لنج بھی میری لئے جو پراتھا تھا وہ بھی بن گیا یہ جو الو کا پراتھا ہے یہ میں ہمیشہ درمیان سے کٹ کر کے کھاتی ہوں بکوز مجھے درمیان سے جو یہ مسالے والی سائیڈ ہوتی ہے نا یہ کھانا اچھا لگتا ہے سائیڈوں سے تو میں سارا چھوڑ دیتی ہوں اس لیے میں اس کو ایسے کٹ کر کے کھاتی ہوں تاکہ میں درمیان درمیان سے کھاؤں اور مجھے کافی ڈان بھی پڑتی ہے کہ سائیڈوں سے سارا چھوڑ دیتی ہو بھر مجھے جسٹ یہ اندر والی سائیڈ ہی کھانا اچھا لگتا ہے یہ مسالے والی سائیڈ تو ویسے یوگرٹ کے بغیر بھی میں کھا لیتی ہوں بھر یوگرٹ ساتھ میں تھی تو میں نے تھوڑی سی یوگرٹ بھی لی لی اور ویدھر بہت اچھا تھا موسم جو تھا وہ آلو کے پڑاٹھو والا تھا رینی رینی موسم تھا تو بس ایسے موسم میں تو پھر پڑاٹھے ملسٹ ہوتے ہیں بہت مزہ آتا ہے کھا کے تو یہ پڑاٹھا بس تھوڑا سا اویلی تھا جب میں کھا رہے تھی تو میری آت بھی انفیکٹور سے اویلی ہوئے تھے تھوڑا زیادہ ہی اویلی تھا بسے میں زیادہ اویلی چیزیں نہیں کھاتی بر چلو یہ پڑاٹھا مزے کا تھا میں نے بہت انجوائے کیا مزہ آیا کھا کر جی تو پڑاٹھا کھانے کے بعد میں نے کھائی کھیر یہ کھوئے والی کھیر ہے کل تو میں نے کھائی تھی سوجی والی کھیر بٹی کھوئے والی کھیر ہے یہ ہم نے گھر پر نہیں بنائی بلکہ ہم نے باہر سے منگوائی تھی تو یہ بھی اچھی تھی بہت تھوڑی سی ہیوی تھی اور بہت زیادہ میٹی تھی اور تھوڑی سی ہیوی تھی بہت اچھی تھی یہ بھی مزہ آیا کھا کر اور کھیر کھانے کے بعد جو تھا مجھے اپنی سسٹر کے لئے بنانا تھا ویٹامینٹ سی کلینزر جو کہ سکن کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے بہت پینیفیشل ہوتا ہے اگر آپ کے سکن پر ایکنی پرابلم ہے کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ بھی کلینزر اپنے لئے بنائیے اور اس کو بنانا بھی بہت آسان ہے بنانے کے لئے میں لے رہی ہوں وان ٹیبل سپون اف یوگرٹ وان ٹیبل سپون میں نے اس میں یوگرٹ ایڈ کی بھی کم لگ رہی تھی تو اب ایک ٹیبل سپون بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور یوگرٹ ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس میں ایڈ کی وان ٹیبل سپون اف گرام فلور یعنی کے بیسن اور بیسن کتنا اچھا انگریڈینٹ ہے سکن کے لئے اس کے کیا کیا فائدے ہیں وہ آئیڈون ٹھنک سو کہ مجھے بتانے کی ضرورت بھی ہے تو ان دونوں انگریڈینٹ کو لے کر اچھے سے مکز کروں گی اور ابھی مجھے اس میں اور بھی انگریڈینٹس آئٹ کرنے ہیں تو اسے اچھے سے مکز کروں گی اور یہ بہت اچھا کلینزر ہے سکن کو ہائیڈ رکھنے کی لئے اس لیا ہے تو اب میں اس میں آئٹ کروں گی تھوڑا سا اورنجز اگر آپ کی گھر میں ایڈیز ہے بیسے ایڈیز کا بھی شورٹ ہی سیزن ہے ابھی ونٹر ستم ہو جائیں گی لیکن جب تک ہے تب تک آپ اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیے کھانے کے علاوہ اس کو اگر آپ اس میں چاہے تو اپنے لئے بہت اچھا وہ فیس کنیزر کے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں اورنج جوز کیونکہ آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ کرتا ہے آپ کی سکن میں لچک لے کر آتا ہے اور آپ کی سکن کو یہ کہ آپ کی سکن پر بلیچنگ کا کام بھی کرتا ہے تو اب میں اس میٹ کر رہے ہوں اورنج جوز آپ کی سکن جو ہے وہ بلکل ایسے ریڈش ریڈش ہو جاتی ہے اگر آپ اورنج جوز کا یوز اپنی سکن کے لئے بھی کریں خالی اورنج جوز بھی ویسے آپ اپنی سکن پر لگا سکتے ہیں چاہے تو روز بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر میں اس میں اٹھ کروں گی لیمن جوز اگر آپ کی سکن ڈرائی ہے تو آپ لیمن جوز کو سکپ کریں لیکن میں اپنی سسٹریل کے لئے بنا رہی تھی اور اس کی سکن ڈرائی نہیں ہے تو میں نے اس میں لیمن جوز بھی اٹھ کیا لیمن جوز بھی سکن کے لئے بہت بینیفیشل ہوتی ہے یہ جو دارکنس ہوتی ہے اس کو ریموف کرنے میں ہیلپ کرتی ہے تو اب میں اسے اچھے سے مکس کروں گی اور یہاں مکس کرنے کے بعد یہ جو ہے میرا کلینزر ہو گیا ہے ریڈی اور بہت ایزیلی میں نے بنا لیا گھر پہ اور اس کو 15 to 20 منٹ تک جو ہے فیس پر اپلائے کر کے رکھنا ہے اور آفٹر 15 منٹ کے بعد آپ نے اپنا فیس واش کر لینا ہے اور اپنے فیس کو مسترائز کرنا ہے تو یہ میری سسٹر کا بھی ہو گیا کلینزر ریڈی اور اس کے بعد جو تھا باقی کی بلوگی میں نے شام کی کھانے سے سٹارٹ کی شام کو گھر پہ امی نے بنایا تھا چکن تکہ چکن تکے والا کھانا بنایا تھا اور اس کے اوپر میں نے خود سے ہی تھوڑی سی مرچی اور گارلک اٹھ کیا جنجر اٹھ کیا اس سے وہ ریسٹورنٹ والا وہ جو ہوتا وہ کھانا لگتا ہے تو مجھے ویسے باہر ریسٹورنٹ کی کھانا بہت اچھا لگتا ہے بہت گھر پہ امی بھی بہت مزے کا بناتی ہیں تو یہ تھوڑا سا کھانا میں نے اپنے لئے نکال لیا ہے تو ویسے بہت مزے کا کھانا تھا بہت اچھا تھا اتنا مزے کا ریسٹورنٹ میں نہیں ہوتا جتنا امی نے گھر پہ بنایا تھا تو ابھی میں کرتی ہوں اپنا لنچ اوہ سوری دینر اور دینر کرنے کے بعد میں نے اپنے لئے گرین ٹی بنائی میں نے دودھ والی چائے نہیں بنائی بلکہ میں نے جنجر والی چائے بنائی بکوز میرا گلہ تھوڑا سا خراب تھا آپ کو میرا ویسے اور سن کے بھی فیل ہو ہی کیا ہوگا کہ میرے گلے میں میری آواز میں کوئی نہ کوئی گر بڑھ ہے تو ابھی میں پیتی ہوں اپنی گرین ٹی اور انشاءاللہ میں اپنے نیکس ویلوگ میں آپ سے ملوں گی تھانکیو سو مچ ور واشنگ میرے ویلوگ اللہ حافظ اور ٹیک کیر